اسلام علیکم دوستو میں ہوں ہشامبارٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونک جینئیس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمپیوٹر کی پاور سپلائی کی جی ہاں دوستو یہ ویڈیو سپیچلی ان حضرات کے لیے ہیں جن کے پاس ڈی سی وولٹ کی چیزیں ہیں اور ان کے پاس بیلٹی نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسی وولٹ سے ڈی سی میں کنورٹ کر کے آپ اپنی چیزیں چلا سکیں تو دوستو میں لے کر رہا ہوں ان کے لیے کمپیوٹر کی سپلائی کئی حضرات کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آج کل کمپیوٹر کی سپلائیاں سکرائب میں جاتی ہیں تو میرے پاس یہ کمپیوٹر کی پڑیوی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی تارے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بات کر لیں یہ ٹوٹل سپلائی دو سو اسی وولٹ کی ہے جو کہ یہ ایسی وولٹ دوستو بیس وولٹ پر اپریٹ ہوتی ہے دوستو تیس وولٹ تک تین امپیر یہ چلنے میں لیتی ہے تو ڈیسی وولٹ کی بات کر لیں یہ تین اشارہ تین وولٹ پر پندرہ امپیر دیتی ہے جو کہ اورنج وائرس کی پانچ وولٹ پر یہ پچیس امپیر دیتی ہے اور بارہ وولٹ پر یہ سول امپیر دیتی ہے بیلتی جو دوستو کئی حضرات ابھی یہ لے کر آتے ہیں وہ گھر آکے اس کو پلاغن کرتے ہیں تو یہ اون ہی ہوتی جو کوئی حضرات کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ سپلائی کو اون کرنا پڑتا ہے جو کہ میں آپ کو بتا دوں یہ جتنی بھی وائر آپ دیکھ رہے ہیں ان سب وائرس میں صرف ٹوٹلی ایک وائر ہوتی ہے یہ گرین کلر کی یہ گرین کلر کی ایک وائر آپ پکڑ لیں اور کسی بھی ایک بلیک وائر کے ساتھ جوڑ دے تب یہ سپلائی اون ہوگی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے یہ ادھر سے جوڑی ہوئی ہے یہ ادھر سے آکے میں نے ایک بٹن اٹیچ کیا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم اون کریں گے تب یہ سپلائی ماری چل رہی ہے اگر ہم اس کو بند کرتے ہیں تو یہ اوف ہو جائے گی جن کو نہیں پتا وہ کنیکٹر میں جوڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اون نہیں ہوتی وہ ہزار یوں کہا لیں کہ یہ چمٹی لے لیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چمٹی لے کے یوں ڈال لیں آپ ایک گرین اور بلیک کے ساتھ کٹھی جوڑ لیں تب یہ آپ کی سپلائی اون ہو جائے گی اب بات کریں دوستو آپ اس پر کیا کیا چلا سکتے ہیں اس پر آپ بارہ ووڈ کی چیزیں چلا سکتے ہیں تین اشارہ تین وڈ کی چیزیں چلا سکتے ہیں اور پانچ وڈ کی چیزیں چلا سکتے ہیں تو ہم ذرا چیک کرتے ہیں آپ اپنے میٹر کو ڈی سی پچاس وڈ کی ریل میں سیلیکٹ کریں اب یہ بلیک وائر پکڑ ہے آپ کسی بھی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں بلیک وائر جتنے بھی آپ کی اورینج وائرہ وہ تین اشارہ تین وڈ کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تین اشارہ تین وڈ ادھر آ رہے ہیں اور جتنے بھی ریڈ وائرہن ہیں یہ ساری پانچ وڈ کی ہیں آپ نے دیکھ سکتے ہیںbuild ni اور بات کریںDa us کی ادھر 12 ڈی ہوتی آ رہت گا ESS آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر 12 ڈی ہوتی آ رہے ہیں یہ مignon ہماری سپلائی ٹھیک ہے اب بات آجیتی ہے اس پر کیا کچھ سلا سکتے ہیں ہم سب سے پہلے باری آجیتی ہے ایلی ڈی لائٹ کی جو کہ اب بارہ ورڈ کی ہے سب سے پہلے ہم اس کو ان کر کے چیک کرتی ہیں دوستو ابھی دے سکتے ہیں کہ یہ بارہ ورڈ کی لائٹ ہے اس کی کافی اچھے لائٹ آ رہی ہے یہ بھی ٹھیک ورڈ کر رہی ہے اب باری آجیتی ہے آپ کے یہ فین کی جو کہ یہ بارہ ورڈ کی آج کل بزار میں یہ نیو آئے ہوئے ہیں آج بھی دیکھ سکتے ہیں یہ فین بھی چال رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہو گیا اور یہ سپیشلی ویڈیو ان حضرات کے لیے ہے جن کے پاس بیٹری چارجر بھی نہیں ہے وہ اپنی بیٹری کو بھی چارج کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ بارہ ورڈ کی تارے ہیں کوئی بھی یلو وائل لے لیں آپ کوشش کریں دو دو وائل لے لیں تاکہ اچھا کرانٹ آ سکے آپ یہ ادھر ایک جوڑ دیں اور ایک یہ آپ بیٹری کو سا جوڑ دیں یہ آپ کی سپلائی بیٹری کو بھی چارج کرنے میں کام آئے گی اور اس پہ آپ بہت کچھ چلا سکتے ہیں مطلب کہ ڈی سی چیزیں چلا سکتے ہیں اور بہت کچھ چلا سکتے ہیں پانچ ساری پانچ ورڈ مطلب آپ اسے فون بھی اپنا چارج کر سکتے ہیں جو یہ ریڈ وائر ہے اور بلیک وائر بلیک وائر ساری گراؤنڈ ہوتی ہیں آپ کو بھی بلیک وائر لے لیں چانسر کے شروع میں پتا ہے میں نے کہ یہ گرین وائر اور بلیک وائر کو آپس میں آپ جوڑیں گے تب یہ سپلائی آن ہوگی ویلتی جو دوستو اب اس کی پریسی بات کریں جو سکرائب میں آتی ہیں تو یہ آپ کو دو سو سے لے کے تین سو کے درمیان بڑھ ہی اسانی سے آپ کو مل جائے گی کوشش کریں زیادہ امپیر والی لیں تاکہ جو بھی آپ ہیوی لوڈ بھی چلیں تو یہ سپلائی بیٹھیں نہ کئی سپلائی ہوتی ہیں ہیوی لوڈ آنے کے وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں اور جال جاتی ہیں اکثر ہمارے کمپیوٹر میں بھی یہی فارٹ آتا ہے کہ وہ سپلائیاں بند کر دیتا ہے بیلتی جو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اوکے دوستو اللہ حافظ